اسلام علیکم لیلہ اس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں شادیوں والا بیف کورما بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ دہی آدھا کلو میرے پاس اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں یہ دیکھیں آپ بلکل اسی طریقے سے ہو جانی چاہیے تو اب یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ یہ میں نے ڈال دیا یہ سبز میرچ کا پہ یہ بھی ایک چمچ اب اس کے بعد یہ پودینہ ہے اس کو بھی آپ پیسٹ بنا لیں یہ بھی ایک چمچ جائے گا اور ایک سائز ایک ٹماٹرہ چھوٹے سائز کا یہ ڈال دیں آپ اور یہ ہے کوٹی ہوئی لال مرچ یہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا آدھا کلو دہی ہے تو چھٹکی بھارے اس میں حلدی ڈال رہی ہوں اور یہ ہے گرم مسالے کا پودر وہ بھی ادھا چمچ اور یہ نمک ہے یہ بھی ادھا چمچ اب اس کے بعد دار چینی ہے یہ ہم ثابت ڈالیں گے ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں اور انجوائی کریں شادیوں والا دے گی کورما بہت ہی آسان ریسیپی ہے آدھا کلو دہی ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ چکن بھی آدھا کلو ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو دہی ہے تو اس میں ایک کلو چکن ڈالیں یہ دیکھیں یہ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کو ہم کریں گے میرینیٹ اور وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس مرگی کا چکن ہے تو آپ اس کو بھی سپندرہ منٹ میرینیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس تو بڑا گوشت ہے اس لیے میں نے اس کو ایک گھنٹہ میرینیٹ کر دیا اب مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں اور مرگی کا بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی لیکن میرے پاس بیف تھا تو میں نے بیف کا بنا لیا اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی بہت یہ آسان ریسیپی ہے ایک گھنٹے کے بعد ہم پھر اس کا اگلا پروسس شروع کریں گے اچھے طریقے سے تمام چکن کو جو ہے وہ سارا مکسچر آپ لگا دیں مکس کر کے پھر آپ رکھ دیں اب آپ ایک کڑھائی میں گھی لیں اور ایک بڑے سائز کا پیاز لیں پیاز باریک باریک کٹ لیں اور اس کو فرائی کر لیں جب اس کا کلر گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں میں نے پلیٹ میں نکال دیئے یہ دیکھیں آپ کرسپی سے بن گئے ہیں اور کلر ان کا تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ میں آگے چل کر بتاؤں گی کہ کس ٹائم یہ ڈالنے ہیں چکن کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اسی گھی میں جو ہے ہم یہ سارا مکسچر ڈال رہے ہیں گھی گرم تھا اس لیے اچھے طریقے سے یہ بھونیں گے اس کو تو اب ہم اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے یہ میرینیٹ ہے اس لیے بہت جل سے یہ بن جائے گا اگر مرگی کا چکن ہے تو اس کو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے پکنے میں اور یہ بیف ہے تو اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے لو فلیم پہ پکاؤں گی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیف کورما جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے کتنا اچھا اور شاندار لگ رہا ہے بلکل دیکھ جیسا سٹائل میں بنا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں بہت ہی اچھا ہے اب جو پیاز ہم نے رکھے تھے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اس کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کی لک بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں ایک بار ضرور بنائیں اسی طریقے سے آپ کو مزا آ جائے گا بہت ہی اچھی اور شاندار خوشبو اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ تو ما شاء اللہ بہت اچھا ہے آپ ایک بار بنائیں اور مجھے کمنٹ کریں یہ دیکھیں آپ جس طرح یہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اسی طریقے یہ کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا اور مزدار ہے ایک بار ٹرائی کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں اور ریسیپی میری پسند ہیں تو پھر لائک بھی کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ